لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ پی ڈی آئے کے تنتالیس ارکین قومی اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم موت تعلیٰ دادت نے تمام حلقوں میں الیکشن کمیشن کو انتخابات سے روک دیا الیکشن کمیشن اور دیگر فرقین کو نوٹسز جاری کر دیئے قومی اسمبلی کی خالی نشستوں پر زنی انتخابات کے لیے کاغزاد نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری روز چودری نصار این اے انسٹ راول پنڈی سے آزاد حیثیت میں کاغزاد جمع کرائیں گے شیخ رشید کے این اے باسٹ سے عوامی مسلمی کے لیے کاغزاد نامزدگی جمع کرائیں گے کراچی میں زنی انتخابات کا معاملہ این اے دو سو اٹالیس سے شبیر قائم خانی ایمکیم کے مضبوط امیدوار این اے دو سو تنتالیس سے فرہان چشتی این اے دو سو چوالیس سے راوب صدی کی این اے دو سو سنتالیس سے خوشبخت یا عادل اسکری این اے دو سو چوان سے فاروق ستار اور این اے دو سو چھپن سے مصطفہ کمال کو ٹکٹ ملنے کا امکان پنجاب اسمبلی کے انتخابات کی تیاری الیکشن کمیشن میں عالی سطح کا اجلاس آج ہوگا تیاریوں اور امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی پنجاب کے چیف سیکریٹری اور آئی جی پولس کو طلب کیا گیا ہمیں بلایا گیا الزام پہلے لگا دیا گیا یہ کہتے کچھ ہے یہ چاہتے کچھ ہے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور جبانے کے اور ہمیں تو حکومت کی جو سنجیدگی ہے اس پر بھی تاجب ہو رہا ہے تحریک انصاف تو رول اوف لاؤ کی لڑائی لڑ رہی ہے اے پی سی پر حکومت کی سنجیدگی پر حیران ہے الزام پہلے لگایا اے پی سی کی دعوت بعد میں دی پیٹی اے رنوہ شاہ محمد قریشی کا تنز بولے حکومت کے کھانے کے دانت اور دکھانے کے اور ہیں ترک انصاف قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑ رہی ہے جب تک نیب رہے گا ملک کی معاملات نہیں چل سکتے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے نون لیگی رہنما شاہد خاکانہ باسی کی میڈیا سے گفتگو بولے احتساط کے نام پر عدالتوں میں گھسیٹا گیا سردار مہتاب اباسی کا مسلمی قنون سے راہیں جدا کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق سردار مہتاب اباسی آج اردباد میں پریس وانفرنس میں پارٹی سیل ایدگی کا اعلان کریں گے سردار مہتاب اباسی مسلمی قنون کے مرکزی نائب صدر ہیں وہ وزیر اعلیٰ اور گورنر بھی رہے چکے ہیں منگو پلنکی یو سی بارہ میں نتائش تبیل کے گئے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ چیزوں کو کلیئر کرے حافظ نے ان کی میڈیا سے گفتگو کہا بائیس پروری کو چھے یونین کانسلز کا فیصلہ ہونا چاہیے کراچی کے بلدیاتی انتخابات غیر قانونی طریقے سے ہوئے شہر کی ترپن یونین کانسلز کم ہیں مسائل پر توجہ نہ دی گئی تو حالات گھمبیر ہو جائیں گے ہم کب تک لوگوں کو دلاسے دیتی رہیں گے کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے نتائش پر اعتراضات پی ٹی آئی نے چار یو سیز کے نتائش پر سٹے لے لیا الیکشن کمیشن آج درخواستوں کی سماعت کرے گا لانگ مارچ میں توڑ پھوڑ کے مقدمے کی سماعت عمران خان آج بھی پیش نہ ہوئے اس سے کی درخواست دائر تھانہ پارہ میں درج مقدمے کا چلان اسنانباد کی مقام ادالت میں پیش ترکیہ اور شام میں قیامت سغرہ کے مناظر لوگ اپنے پیاروں کو جھون جہے ہیں جہاں بہک افراد کی تعداد سات ہزار آج سو سے تجاوز کر گئی دونوں ممالک میں پیتیس ہزار سے زائد افراد زخمی ہیں اسپتال اور سکول سمیت پانچ ہزار سات سو سے زائد امارتیں ملبے کا جھیر بن گئی شدید سردی کے باعث ادادی کاموں میں مشکلات بے گھر افراد کے لیے ٹینک سٹی کائن ترکیہ ہر طرف غم کی داستان ہے ملبے تلے دنیا میں آنکھ کھولنے والے نو مولود کی ماں دم توڑ گئی خاندان کے دیگر افراد پہلے ہی زلزلے میں زندگی غوا بیٹھے ترکیہ کی فٹبال ٹیم کے گول کی پر ایوب ترغزلان بھی زہا بہت پاکستان کی طرف سے ترکیہ اور شام کے لیے امداد کی فرامی جاری شام کے لیے امدادی سمان بھی زوا دیا گیا رفاقی وزیر رانہ تنجیل کے مطابق امدادی سمان میں چار ہزار کمبل چہ ہزار ٹینس اور دیگر ضروری اشیاء شامل ہیں ترکیہ کے لیے بھی مزید امدادی سمان روانہ کر دیا گیا پاک فضائیہ کا دوسرا سی ون تھٹی تیارہ روانہ وزیر اعظم شہباز صرف نے زلزلہ متاثر علاقوں میں امدادی سرگرمی کے پیش نظر دورہ ترکیہ ملتبی کر دیا امداد کے لیے ریلیف فرنڈ قائم وفاقی قابلہ کی ایک ماہ کی تنخواہ دیا کرنے کا فیصلہ وزیر اعظم کی مخیر حضرات سے امدادی فرنڈ میں دل کھول کر مدد کیے پی ترکیہ اور شام میں امارتوں کے ملبے سے زندگیاں بچانے کا سلسلہ جاری امدادی کارکن اب تک آٹھ ہزار افراد کو بچا لیا گیا شام میں امدادی کارکنوں نے تین بچوں کو بچا لیا اقوام متحدہ نے ترکیہ اور شام کے لیے پچیس ملین جالر کی انسانی امداد کا اعلان کر دیا افغانستان حکومت قبی ترکیہ اور شام کے لیے امداد کا اعلان شباز شریف کو کہا گیا ہے کہ فوٹو شوٹ اور ٹائم زائے کرنے کے لیے ترکیہ دورا نہ کریں پیٹی آئی کے رنما زلفی بخاری کا ٹوئٹ لکھا ہمارے وزیراعظم بھول گئے کہ ان کا اپنا ملک موشی تباہی سے دوچار ہے سن میں سلام متاثرین کے گھروں کی تعمیر کے لیے سروے ہو رہا ہے جلد تعمیراتی محلے میں داخل ہو جائیں گے وزیراعظم مراد علی شاہ کا تقریب سے کتاب بولے بغیر محفظہ گھر تعمیر کروا کر دیں گے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج سے پہل تین بجے ہوگا ساتھ نکاتی ایجنڈا جاری وزیراعظم ستاک کریں گے وزیرا خارجہ یوم کشمیر سے متعلق قراردات پیش کریں گے اسلام آباد کے بلدیاتی نظام کا ترمیمی بلد ہی پیش کیا جائے گا آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پوری کرنا شہباز حکومت کا بڑا امتحان بن گیا ڈیفولٹ سے بچنے کے لیے شرائط پوری کرنے کے لابا کوئی چاند مزشتہ چھ ماہ میں مہنگائی میں کمی ہوئی ہے بیروزگاری کی شرائط تین اشاریہ چار ہو گئے جو تاریخ کے کم ترین سطح پر ہے امریکی صدر جو بائیڈن کا دوسرے سیڈ آف دی یونین خطاب کہا سب سے زیادہ نوکریوں کے مواقع پیدا کیے دنیا کی کسی بھی ملک سے بہتر پوزیشن میں اور ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں اور برباری کا نیا سلسلہ آج سے شروع ہوگا بھیک میں موسمیات کے مطابق نو اور دس پروری کے دوران لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں بارش ہوگی مری سمیت بلائی علاقوں میں پہاڑوں پر برباری بھی متوقع ہے